گزارش ہے اب تمام حضرات سے کی ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تارہ بانو کربلائن مرہومہ بنت سبت حسن مرہوم کی روح کو رسال فرما دے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلی من لدنکا سلطانا نسیرا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین شفیع المزنبین و امام المرسلین النبی الموید والرسول المسدد والمصطفى الامجد ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الملومین وَلَا سِيِّمَا عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ اما بعد عَنِ الرِّزَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رحم اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا سلوات بھید محمد عیسی علی سواب کی یہ مجلس ہے اور چاہے عیسی علی سواب کی مجلس ہو یا کوئی اور مجلس ہو کوئی اور نشست ہو کوئی اور بیٹھک ہو کسی بھی طرح کی نشست ہو کسی بھی طرح کی بیٹھک ہو اسلام نے اس نشست کا بھی ایک مقصد بتایا ہے اور جو ہر نشست کا مقصد ہے تو وہی اس نشست کا بھی جس کو ہم لوگ احترام کے ساتھ مجلس حسین کہتے ہیں وہی اس کا بھی مقصد ہے اور بدرجہ اولا وہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے جو ہمارے احمد داہرین نے بتایا ہے وہ مقصد کیا ہے آپ حدیث توجہ سے سن لیں اور سمجھ جائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی مشہور معروف حدیث ہے جسے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا خدا اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے مشن کو زندہ کر دے امام کے نزدیک اور ہر امام کے نزدیک مجلس حسین کا تو بدرجہ اولا یہ مقصد ہونا چاہیے ویسے ہر نشست ہر گیدرنگ ہر طرح کا اجتماع جو محبان اہل بیعت کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو امامت اور رسالت کا مشن ہے وہ زندہ ہو جائے یہی مقصد ہے جس کی طرف امام نے اشارہ کیا اور امام نے یہ کہا کہ یاد رکھو اگر واقعاً مرہوم بننا چاہتے ہو صرف لوگوں کی زبان پہ تمہارے لئے مرہوم کا لفظ نہ رہے ایسا نہ ہو کہ جب انتقال کر جاؤ تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ مرہوم ہیں اور وہ بھی اخلاقاً کہیں ہے نا تو وہ والے مرہوم نہیں واقعاً مرہوم بننا چاہتے ہو تو امام نے کہا جب بھی کہیں بیٹھا کرو تو ہمارے مقصد کو زندہ کرنے کی کوشش کیا گیا ہمارا مقصد زندہ رہے ہمارا مشن زندہ رہے یہ امام نے فرمایا رحم اللہ عبدًا احیاء امرنا خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے امام دعا کر رہے اب یہ ہو نہیں سکتا کہ امام دعا کریں ہم اور آپ مقصد کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد ہم مرہوم نہ بنیں ہم لائقِ رحمت نہ بنیں یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ امام نے فرمایا ہے کہ جو بھی ہمارے مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے لئے دعا رحمت کر رہے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کر لیا رابی وہی موجود تھا اس نے سوال کر لیا جو صحابی موجود تھا امام نے جب یہ حدیث بیان کی اس نے سوال کیا وہ کہتا ہے قل تو میں نے پوچھا امام سے سوال کیا میں نے امام سے کہا مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مشن کو زندہ کرے جو ہمارے مشن کو زندہ رکھے اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہو یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں آخر کوئی انسان کوئی شخص آپ کے مشن کو زندہ کیسے کرے وہ طریقہ تو بتائیے وہ ترکیب تو بتائیے جس کے ذریعے سے ایک انسان آپ کے مشن کو زندہ کرے جس کے ذریعے سے آپ کا چاہنے والا آپ کے مشن کو زندہ رکھے وہ ترکیب کیا ہے امام نے فرمایا قالا یتعلم علومنا ویعلم الناس امام نے فرمایا ہے کیا کہتے ہیں کہ کیسے زندہ کرنا ہے امام نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے جو انسان ہمارے مشن کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے سلاوات بیجے محمد والے محمد یہ امام فرما رہا ہے ہمارے علوم کو سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے اس کا مطلب کیا ہے کہ مجلس میں آنے والوں کی دوہری ذمہ داری ہے دوہری ذمہ داری ہے ایک تو یہ کہ ہمیں سیکھنا ہے سونا نہیں ہے توجہ چاہتا ہوں سونے کا موقع سونے کا وقت الگ ہوتا ہے ہمیں بیدار رہنا ہے اور بیدار رہ کے چونکہ معصومین کے کلمات بیان کیے جاتے ہیں معصومین کی صیرتیں پڑھی جاتی ہیں معصومین کی احادیث سنائی جاتی ہیں تو ہمیں سننا ہے جاننا ہے جاننے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے بعد نکل کر دوسروں کو سمجھانا ہے دوسروں کو سکھانا ہے یعنی ایک مجلس ہمیں متعلم بھی بناتی ہے معلم بھی بناتی ہے سلوات بیجے محمد والے محمد والے یہی مجلس امام نے فرمایا سیکھو ہمارے علوم کو ایبزارف کرو اپنے اندر اور اس کے بعد دوسروں کو سکھاؤ ٹیچ کرو ٹیچنگ ہونی چاہیے پھر امام کی حدیث آگے بڑی امام نے فرمایا کہا ہماری حدیثوں کو سیکھو جو ہم کلمات بیان کرتے ہیں اپنی زبان سے اسے جاننے کی کوشش کرو سمجھنے کی کوشش کرو خطابت کی طرف توجہ نہ ہو توجہ چاہیتا ہوں معصومین کے کلمات کی طرف توجہ ہو معصومین نے فرما یہی خطیب کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے ہمارا مقصد اپنے جملوں کو بیان کرنا نہیں ہونا چاہیے ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ معصوم کا کلام صحیح طریقے سے مومنین تک پہنچ جائے امام نے کیا فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَا كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَ الْحَدِيثِ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور اسے سکھاؤ اس لیے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو ہماری باتوں کی اچھائیوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کو اگر لوگ سمجھ جائیں توجہ چاہتا ہوں اگر لوگ سمجھ جائیں تو پھر لَتَّبَعُونَ الْحَدِيثِ تو پھر اس کے بعد اپنے آپ عمل کرنے لگ جائیں گے یہ امام نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر سماج میں عملی اعتبار سے کمزوری نظر آئے اگر سماج میں عملی اعتبار سے کوئی رکھنا نظر آئے اور ہمیں یہ نظر آئے کہ سماج عملی میدان میں کمزور ہے تو پھر زاکروں کو اور ممبروں پر آنے والے تمام علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی تبلیغ پر توجہ دیں معصومین کی حدیثیں صحیح طرح سے پہنچائیں امام فرما رہے ہو ہی نہیں سکتا قوم عمل نہ کریں سلام ویجے محمد و آل محمد امام فرما رہے ہو ہی نہیں سکتا اور پھر امام نے کیا کہا دیکھیں جملہ کیا ہے امام کا اس کے اوپر توجہ رکھیں جملہ کیا ہے کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لوگ اگر ہمارے کلام کے محاصن کو سمجھیں یہ نہیں کہا کہ میرے کلام توجہ چاہتا ہوں امام رضا کی حدیث ہے یہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے کلام نہیں اپنے کلام کے ساتھ دیگر ائمہ تاہرین کے کلام جملہ ائمہ معصومین اور تمام جو معصومین ہیں چہاردہ معصومین سب کے کلام کو امام نے سمیتا کہا یہ نہیں کہا کہ میرے کلام کے محاصن کو سمجھے نہیں کہا میرے بھی ہم سب کے اگر ہمارے کلام کے محاصن کو سمجھ جائیں امام نے یہ نہیں کہا کہ پھر میری حدیث کی اتباع کریں گے نہیں ہماری حدیث کی اتباع کریں گے دیکھیں میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں توجہ چاہتا ہوں لیکن میں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے جملے کا ذمہ دار نہیں ہوں لیکن امام کیا فرما رہے ہیں امام رضا کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے توجہ چاہتا ہوں تمام امہ تاہرین کے کلام کے جملہ چہاردہ معصومین کے کلام کی خوبیوں کو اگر سمجھ جائیں تو اپنے آپ ہماری احادیث کی اتباع کرنے لگیں غور کریں آپ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا کلام میری حدیث کی اتباع نہیں ہمارے کلام کے محاصن ہماری احادیث کی اتباع کرنے لگ جائیں ایک امام سارے امہ کے جملات کا ذمہ دار بن رہا ہے توجہ چاہتا ہوں ایک معصوم جملہ چہاردہ معصومین کی احادیث کا ذمہ دار بن رہا ہے آخر کیوں نہ ذمہ دار بنے امام رضا امام سامن بھی ہیں امام زامن بھی ہیں سلوات بھی جے محمد وال محمد امام ذمہ داری لے رہے ہیں ہمارے کلام کے محاصن کو پہنچاؤ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ادھر ادھر سے جملے لیے یوٹیوب سے اور ادھر ادھر سے فیس بک سے اور واتس ایپ سے جملے لیے اور اس کے بعد ممبر پر پیٹ گئے امام نے کہا قوم وہوا تو کرے گی لیکن عمل نہیں کرے گی تمہاری ذمہ داری ہے ممبر پر آؤ حدیث پڑھو تو اسے سمجھانے کی کوشش کرو کوئی بات کہو تو کوئی آیت پیچھے ہونی چاہیے جسے سمجھانے کی کوشش کرو سجانہ یہ خطابت ہے مگر اس کے پیچھے آیت ہو اور آیت پہنچنی چاہیے احادیث پہنچنی چاہیے یہ امام نے فرمایا ہم اور آپ اس پہلو پر توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ معصومین کے حادیث سمجھ تک پہنچیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں آج ہم اور آپ جب مارکٹ میں جاتے ہیں تو کبھی آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہے کہ کسی دکان پر یہ بورڈ لگا ہوا ہو مثال کے طور پر اگر دوا کی دکان ہے میڈیکل اسٹور ہے تو کہیں لکھاؤ کہ شیعہ میڈیکل اسٹور کسی پھل والے کی دکان پہ گئے ہو اور وہ بورڈ لگائے ہوئے ہو بینر لگائے ہو اپنی دکان کے سامنے یا اگر ٹھیلا ہے تو ایک بینر لگا دیا کہا کہیں برائلوی پھل والا کہیں آپ نے دیکھا نہیں آپ کسی کرانہ اسٹور پہ جائیے مارکٹ میں یا گاؤں کے اندر علاقے کے اندر کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی دکان پہ کوئی کرانہ والا لکھے کہ دیوبندی کرانہ اسٹور نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا دیوبندی کوئی اسکول ہو اور اس پہ لکھاؤ کہ اس پہ صرف اور صرف دیوبندی آسکتے ہیں وہاں بھی آسکتے ہیں شیعہ آسکتے ہیں اہل سنت آسکتے ہیں ایک فرقہ صرف کہیں آپ کو بورڈ نہیں ملے گا مارکٹ میں بورڈ نہیں ملے گا کسی کپڑے کی دکان پہ آپ جائیے کسی شاپنگ مال میں جائیے کہیں نہیں ملے گا کہ بریلوی شاپنگ مال نہیں ملے گا میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو مجلسیں جب ہوں گی تو آپ کو مل جائے گا یہ ٹھپا لگانے کی کوشش کی جائے گی یہ شیعہ کی مجلس ہے یہ اہل سنت کے یہاں کا میلاد ہے یہ اہل حدیث کی مسجد ہے یہ بریلوی کی مسجد ہے یہ دیوبندی کی مسجد ہے فلا ناتیاں پروگرام فلا فرقے والا کر رہا ہے یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کیوں ٹھپا لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے اچھا یہاں تو آپ اپنے مرتبے فکر کو ظاہر کر رہے ہیں اور مارکٹ میں مرتبے فکر نہیں ظاہر کرتے ہیں کپڑے والا نہیں ظاہر کرے گا میں کس مرتب سے تعلق رکھتا ہوں یہ اگر ظاہر بھی کرے گا تو یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے مرتبے فکر کو دیکھ کر لوگ آئے وہ چاہے گا ہر ایک آئے توجہ چاہتا ہوں ہر ایک آئے ہماری دکان تک ایک کپڑا بیچنے والا اس کی تمنہ ہے کہ ہر انسان آئے مذہب اور فرقے کی تفریق سے بالاتر ہو کر آئے توجہ چاہتا ہوں ایک پھل بیچنے والا چاہے گا کہ ہر کوئی ہماری دکان تک پہنچے ہمارے ٹھیلے تک پہنچے اور ہم سے پھل لے کر جائے توجہ چاہتا ہوں ایک دوہ بیچنے والا انسان میڈیکل اسٹور والا انسان وہ یہ نہیں لکھے گا اپنے اوپر کہ میں فلا فرقے سے تعلق رکھتا ہوں صرف فلا آئیں گے کیوں وہ چاہے گا ہر ایک کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے اس کا علاقہ ہو وہ ہمارے دوہ خانے تک آئے لیکن یہ مجلسوں پر تھپا لگ جاتا ہے جیسے ہمارے مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں امت مسلمہ بڑھ جاتی ہے یہ ناتیہ پروگرام اہل سنت حضرات کے یہاں ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا پروگرام یہ اہل حدیث کے یہاں یہ بریلوی حضرات کے یہاں ہے یہ دوبندی کے یہاں ہے یہ مجلس یہ شیعہ حضرات کے یہاں ہے یہ تھپا لگ جاتا ہے تو یہ آخر یہ دو طرح کا کردار کیسے بازار میں آپ چاہتے ہیں مطبع فکر نہ دیکھا جائے توجہ چاہتا ہوں مجلسوں کے معاملے میں نشستوں کے معاملے میں چاہے وہ شیعہ حضرات کی ہو یا اہل سنت حضرات کی ہو یا اہل سنت کے بہت سارے فرقے ہیں اس میں تمنا ہوتی ہے تھپا لگے کہ کس مطبع فکر سے تعلق مسجد کبھی یہی معاملہ ہے بعض مسجدوں پہ تو لکھ دیا گیا ہے دیوبندی کی مسجد وہاں بھی حضرات کی مسجد کیوں تاکہ دوسرا نہ جانے پائے تو یہ دو کردار دو کریکٹر کیسے یہ دو رنگی ہمارے کردار میں کہاں سے آگئی بازار میں آپ فرقہ اور مذہب نہیں ریکھتے سب کو چاہتے ہیں کہ ہمارے دکان تک پہنچے اور مجلس میں آپ تھپا لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی فکر پیسہ کا معنی ہے توجہ چاہتا ہوں ہماری فکر پیسہ کا معنی ہے دولت کا معنی ہے اسلام پہنچانا ہماری فکر نہیں ہے اسلام پہنچانا یہ ہماری فکر نہیں ہے اس کا مقصر یہی نکلا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں نقصان نہ ہو لیکن ہم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام چاہتا ہے ہماری تعلیمات دوسروں تک پہنچیں اور ہم ہر ایک فرقہ وہ خزانے کا ساپ بنا بیٹھا ہے جو معلومات ہیں وہ ہم تک رہے ہیں کہیں اور تک نہ پہنچیں اسلام کہتا ہے ہمارے پاس اتنی اچھی اچھی تعلیمات ہیں اور تم اسے دوسروں تک نہیں پہنچا با رہے ہو اب ہر فرقہ اپنے اپنے فرقے والوں کو لے کر نشست قائم کر رہا ہے مجلس ہے میلاد ہے محفل ہے ناتیہ پروگرام ہے حافظین قرآن کا پروگرام ہے تلاوت قرآن کا پروگرام ہے جلسات ہیں جلوس اپنے اپنے فرقے کو لے کر ہے اور پھر اس میں ہر فرقے والا اپنے پروگرام میں وہاں وہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے پروگرام میں ہر فرقے والا اپنے یہاں کہتا ہے یاد رکھیے گا جب ہر فرقے والا اپنی اپنی جگہاں پر اپنی اپنی نشست میں الگ الگ نشست میں وہاں وہاں کر رہا ہوتا ہے تو اسلام آہ آہ کرتا ہے اسلام آ آ آ کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کاش کی ہماری تعلیمات دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہیں توجہ جاتا ہوں کاش کی ہماری تعلیمات دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہیں سلوات بھیجیں ایک بار محمد وآلہ محمد اس لیے ہمیں ذہنی طور پر بیدار ہونے کی ضرورت ہے جب ہم پروگرام کریں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگیں گٹھاؤں استعمال زیادہ سے زیادہ ہو مجلسوں میں کھانے میں آئیں چاہے نہ آئیں یاد دکھئے گا مجلس میں نشستوں میں اور اس سلسلے میں جب یہ بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے بزرگوں کو سمجھانا توڑا مشکل ہوتا ہے اب میں بزرگوں سے نہیں کہوں گا جو میری عمر کے جو نوجوان جو جوان لڑکے ہیں جو ویل ایڈوکیٹڈ بچے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اب ضرورت ہے کہ اپنی مجلسوں کو رسم سے اوپر اٹھائیں اسلامی تعلیمات کو گھر گھر پہنچائیں یہ ضرورت ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے اب دیکھئے ایک بیٹے نے ماں کے عصالِ ثواب کے لئے یہ مجلس کی اور جتنے بیٹے ہیں سب میرے سامنے موجود ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی دے اور یہاں پہ جتنے افراد ہیں سب کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو آپ دیکھیں کہ یہ جو ماں کی عظمت یا والدین کی عظمت جو اسلام نے بیان کی یہ بڑا ہی انٹریسٹنگ ٹاپک ہے اور تمام عدیانِ عالم کے ماننے والوں کے ذہنوں کو کھیچنے کے لئے کافی ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اسلام کی تعلیمات جو والدین کے لئے ہے یا جو والدہ کی عظمت کو جو سمجھا رہا ہے اسلام اگر آپ ان تعلیمات کو بیان کریں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ویری انٹریسٹنگ ٹاپک بہت زیادہ انٹریسٹنگ ٹاپک ہے اٹریکٹیو ٹاپک ہے اور چارم فل ٹاپک ہے دلکش انوان ہے یہ والدین کی عظمت اسلام نے والدین کی عظمت کیسے بتائی والدہ کا کیا مرتبہ ہے اسلام میں اور یقین جانیے اگر صحیح طریقے سے اس ٹاپک کو بیان کیا جائے تو لوگ اسلام کی عظمت کے قائل ہو جائیں گے اور تاریخ آپ پڑھئے کتابیں پڑھئے مطالعہ کرئے آپ مجلسوں میں سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ عظمت والدین کا قائل اگر بیٹا رہا ماں کے ساتھ اس نے صلوق کیا ماں مسلمان ہو گئی باپ کے ساتھ اس نے صلوق کیا باپ مسلمان نہیں تھا مسلمان ہو گیا اور کبھی کسی نے سنا اماموں سے یا پیغمبر سے کوئی حدیث والدین کی عظمت کے اوپر تو وہ خود مسلمان ہو گیا تو یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اچھا ہمارے یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ مجلسیں ہوتی نہیں ہیں والدین کی عظمت پر مجلسیں پڑھی بھی جاتی ہیں ماں کا مرتبہ لیکن وہی بات امام نے فرمایا تھا کہ ایسے ہماری حدیثوں کو بیان کرو لوگ خود بخود عمل کریں تو جن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے توجہ دینا چاہیے ان چیزوں پر ہم اور آپ توجہ نہیں دیتے اصل بات یہ جن چیزوں کو معصوم کی حدیث کلمات اور واقعات کی روشنی میں جن چیزوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے وہ باتیں پبلک تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں اللہ کی اللہ کا ایک موجزہ ہے ماں ماں جو ہے یہ اللہ کا موجزہ ہے اللہ نے اپنے دریائے محبت کے ایک حقیر قطرے سے ماں کو پیدا کیا مگر اس حقیر قطرے سے جس ماں کو بنایا اس ماں کی محبت کا جواب دنیا نہیں پیش کر سکتی نہیں پیش کر سکتی ماں اب آپ تاریخ کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور حدیث کے لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں ماں کی محبت کے اوپر تاریخی لحاظ سے ایک بات آپ تک پہنچا دوں جیوگرفی کا جو چینل ہے نیشنل جیوگرفی اس کے اندر ایک پروگرام میں نے دیکھا آپ تک پہنچا رہا ہوں دیکھیں ماں کتنا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اور ماں کی عظمت کیا ہے کیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ملتا ہے کہ ایک پارک میں درخت کے تنے میں ایک چڑیا کا گھوصلہ تھا اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی آگ لگ گئی اور جب بعد میں جب آگ لگی تو چڑیا جو ہے وہ جل گئی ریسرچ ٹیم جب وہاں پہ بعد میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ چڑیا جو ہے وہ ملبے میں جو خاکستر ہو گیا ہے پارک اس کے اندر جلی ہوئی پڑی ہے تو ریسرچ ٹیم حیران ہوئی آپ شاید حیران نہ ہو رہے ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں حیران کیوں ہوئی ریسرچ ٹیم اس لیے حیران ہوئی کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ جب بھی کہیں پر بھی آگ لگتی ہے تو پرندے خطرات کو پہلے سے بھاپ لیتے ہیں تو اگر مثال کے طور پر آگ لگے گی تو وہ حرارت کو پہلے محسوس کر لیں گے اور اپنی جان بچا لے جائیں گے تو انہیں حیرانی اس بات کی ہوئی کہ سب جل گیا چڑیا کیسے جلی یہ آخر کیسے خاکستر ہو گئی تو حیران ہو گئے اب انہوں نے لکڑی جب ہٹائی اور چڑیا جلی ہوئی چڑیا پڑی ہوئی تھی جب اس کو ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے پروں کے درمیان اس کے تین بچے موجود تھے جو زندہ سلامت تھے تین بچے اس کے پروں کے اندر زندہ بچے ہوئے تھے جانتے ہیں کیا ہوا تھا بات یہ تھی کہ چڑیا تو اپنی جان بچا سکتی تھی جب آگ لگی تھی اس نے محسوس کر لیا تھا اور اس نے کوشش بھی کی ہوگی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے مگر لے جاتے لے جاتے جب اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے بچوں کو اس آگ سے بچا نہیں سکتی تو اس نے اب اپنی جان گوانہ برداشت کی توجہ جاتا ہوں اور اس نے طریقہ کیا کیا کہ اپنے پروں کے درمیان اپنے بچوں کو بٹھ رکھا اور ایک جگہ بیٹھ گئی ساری گرمی ساری حرارت آگ کی ساری تپش اپنے اوپر برداشت کی اور بچوں کو اتنی آچ نہیں لگنے دی کہ بچہ مر جائے بچوں کو اتنی حرارت نہیں پہنچنے دی کہ یہ جو تین بچے ہیں یہ مر جائیں بھئی اسی لیے جب چڑیا کو ہٹایا گیا لکڑی سے تو دیکھا گیا کہ اس کے نیچے تین زندہ سلامت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب آپ سمجھے ماں کا مرتبہ کیا ہے جو اپنی حیات کو نچھوڑ کے بچوں کو آبِ حیات پلا دے اسے ماں کہا جاتا ہے سلوان بھیجے محمد و آلِ محمد یہ ہے ماں اس کے محبت کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت فیل ہو سکتی ہے اے نوجوانوں اپنے والدین کا احترام کرو اپنی والدہ کا خیال رکھو کوئی اصلحہ نہ ہو تمہارے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک ماں کے لبوں سے ہلتی ہوئی دعا یہ کافی ہو جاتی ہے کوئی اصلحہ نہ ہو ماں کی دعا کافی ہے اب یہ واقعہ بہت ساری دھارمی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے اور یہ واقعہ سچا نہ بھی ہو تو جو حقائق ہیں اس واقعے کے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ابھی اس کے حقائق سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ چڑیا سمندر کے کنارے اپنا گھوصلہ ایک پیڑ کے اندر درخت کے اندر بنائے ہوئے تھی اتفاق سے سمندر کی ایک لہر کی زد میں چڑیا کا بچہ ایک چلا گیا اب یہ چڑیا پریشان ہو گئی اپنے بچے کو کیسے پانی کے اندر سے باہر نکالے سمندر کے اندر سے کوشش کی کہ بچے کو سمندر کے اندر سے پانی کے اندر سے باہر نکالے مگر جیسے ہی پر بھیگ گیا لڑھلانے لگی پریشان ہو گئی سمجھ گئی میں نہیں نکال سکتی تو جب سمجھ گئی میں نہیں نکال سکتی تو اس نے سمندر سے کہا کہے سمندر میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بچے کو واپس کر دے میرے بچے کو واپس کر دے ورنہ تیری خیر نہیں ہے سمندر ہسنے لگا اس چڑیے کے عوقات کیا ہے یہ کہہ رہی ہے خیر نہیں ہے کہا نہیں میں تُس سے کہہ رہی ہوں کہا کیا کر لے گی میرا کیا بگا رہے گی میں تو بڑی بڑی طاقتوں کو اپنا لقم شکم بنا چکا ہوں اور بنا سکتا ہوں تیری کیا ایسیت ہے چڑیہ نے کہا اگر تُو نے میرا بچہ واپس نہیں کی اپنی لہروں کو حکم نہیں دیا کہ کوئی لہر کسی لہر کا تھپیڑا میرے بچے کو کنارے پر لاکر چھوڑ دیں تو یاد رکھ میں اس سمندر کو میں تیرے اس پانی کو اتنا پی جاؤں گی کہ تجھے ریگستان بنا دوں گی اور سے سنیے کہا تجھے ریگستان بنا دوں گی سمندر نے کہا تجھے جو کرنا ہے چڑیہ نے کہا ٹھیک ہے اب سبل اب میں تیرا سارا پانی پی رہی ہوں اب چڑیہ گئی آپ جانتے ہیں چھوٹی سی چڑیہ اور ننہی سی منقار اس کی اور اس چوچ میں پانی لے رہی ہے اور پانی لے کر آ کر پیڑ پر بیٹھ رہی ہے اسے دکھا رہی ہے دکھا رہی ہے پیڑ کے اوپر بیٹھ رہی ہے اچھا درخ بھی سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ بار بار چڑیہ کر رہی ہے چھے سات دفعہ کیا سمندر کچھ نہیں بولا کہا اگر اپنی لہروں کو حکم نہ دیا کہ کنارے پر لاکر میرے بچے کو چھوڑ دے تو میں رہیستان منا دوں گی ابھی چڑیہ نے پندرہ یا بیس بار ہی کیا تھا گنتی میں ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں پندرہ یا بیس بار ہی کیا جتنی بار بھی کیا ہو سمندر گھبرا گیا گھبرا گیا اور فوراں ایک لہر زوردار آئی اور بچے کو کنارے پر چھوڑ دیا درخ سارا منظر دیکھ رہا تھا سوال کیا سمندر سے کہا کہ آخر تو تو اتنی بڑی طاقت ہے تو تو ساری دنیا کو اپنی آغوش میں سمیٹ سکتا ہے سب کو ڈب ہو سکتا ہے ایک چڑیہ سے ڈر گیا توجہ چاہتا ہوں ایک چڑیہ سے ننی چڑیہ سے خوف زدہ ہو گیا سمندر نے جواب دیا میں ایک چڑیہ سے خوف زدہ نہیں ہوا ہوں ایک ماں سے خوف زدہ ہوا ہوں میں ایک ماں سے خوف زدہ ہوا ہوں جب یہ بار بار پانی پی کر جا کر تیرے اوپر بڑھتی تھی تو میں سمجھنے لگا کہیں ایسا نہ ہو یہ تو ماں ہے ماں کی دعا عرش تک کو ہلا دیتی ہے میری عوقات کیا ہے سلام بھیجے محمد والے محمد عرش تک کو ماں کی دعا ہلا سکتی ہے ماں کی دعا بھی ماں کی بددعا بھی یہ قبول بھی بہت جلدی ہوتی ہے اور اولاد کے حق میں اگر کسی کے لیے بددعا کر رہی ہے تو بددعا بھی ماں کی بڑی جلد قبول ہوتی بہت جلد قبول ہوتی اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے آج کی مجلس کا بہترین پیغام یہی اپنے والدین کا خیال رکھیں اور بالخصوص والدین میں بھی زیادہ مرتبہ آپ جانتے ہیں والدہ کا ہے ماں کا ہے لیکن بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ والدین کی عظمت پر گفتگو کروں اس لیے کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں والدین کا خیال رکھیں زیادہ تر روایتوں میں جب ماں کا تذکرہ ہوا تو والد کے ساتھ یعنی والدین کی عظمت پیغمبر فرماتے ہیں پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو شخص میرے سامنے آ کر اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ وہ دو افعال انجام دے گا دو کام کرے گا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دو کام کرنے کو آ کر وعدہ کرے کہ میں دو کام کروں گا پھر پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کے بدلے میں اس کے تین کاموں کی ذمہ داری لیتا ہوں جو شخص میرے پاس آ کر کہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیکوکاری کروں گا والدین کا خیال رکھوں گا ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا اور رشتہ داروں کے ساتھ سلائے رحم کروں گا جو شخص اس بات کی ذمہ داری لے لے میرے پاس آ کر پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تین فائدہ اس تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کام دو ہیں پیغمبر تین فائدہ اسے بتا رہے ہیں یہ نفع کا سعودہ ہے نقصان کا توہر نہیں بھئی ایک انسان کہے کہ تم مجھے دو ہزار روپیہ دو میں تین ہزار دوں گا تو ہرے ایک کو سننا چاہیے پیغمبر یہی کہہ دو کام کرو تین کام جو تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں ہو جائے تمہارے لئے آسان ہو جائے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کیا کہا پیغمبر دو کام کیا ہیں کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو رشتداروں کے ساتھ سلائے رحم کرو پیغمبر فرماتے ہیں از من اللہ میں اس انسان کے لئے ذمہ داری لیتا ہوں کسرت المال کسرت المال کہ اس کے مال میں کسرت ہو جائے گی وزیادتاً فی العمر اس کی عمر میں زیادتی ہو جائے گی والمحبہ فی العشیرہ پیغمبر فرماتے ہیں تیسرا فائدہ جو ملے گا وہ یہ کہ رشتداروں کی طرف سے اہل خاندان کی طرف سے اسے محبت حاصل ہوگی تین فائدہ دو کام کرنا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک رشتداروں کے ساتھ سلائے رحم پیغمبر کہتے ہیں کہ عمر میں زیادتی ہوگی مال میں اضافہ ہوگا اور رشتداروں کی طرف سے محبت ملے گی حدیث کو یاد رکھئے گا اب میرے بہت وقت نہیں ہے میں صرف ایک واقعہ آپ تک پہنچا دوں کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ حدیث بس پیغمبر نے کہہ دی بس اب یہ ہواوں میں رہے گی عملی میدان میں آپ کو اس کا اثر بھی دکھے گا ایک پیغمبر نے تین فائدہ بتایا اس کے ایک فائدہ آپ تک پہنچا دوں ایک واقعہ آپ تک پہنچا دوں پیغمبر نے کیا فرمایا پہلا فائدہ کہ مال کثیر ہوگا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر مال زیادہ ہوگا مال میں زیادتی ہوگی ایک انسان ادھیر عمر کا تھا یا یوں کہوں کہ بزرگی کے دھانے پہ بہنچ چکا تھا اس کی ماں بہت زیادہ بیمار تھی فالس زیادہ ماں اور پھل وغیرہ بیچا کرتا تھا پھل فروش انسان ٹھیلے پہ اچھا ماں نفسیاتی طور سے بھی بیمار تھی جب زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے انسان نفسیاتی طور سے بیمار ہو جاتا ہے اچھا اسلام نے اس منزل کا بہت خیال رکھا ہے جب والدین اس منزل تک پہنچ جائیں کہ اہم طور سے نفسیاتی بیماری انہیں ہو جاتی والدہ اسے ہلنے نہیں دیتی تھی میرے پاس رہو میں تم سے معنوس ہوں مجھے چھوڑ کے مجھایا کرو اور یہ انسان کمانا چاہ رہا ہے تو ماں سے کہنے لگا کہا ہممہ میرا بھی جی چاہتا ہے تیری زیادہ سے زیادہ خدمت کروں مگر اگر میں تجھے چھوڑ کے جاؤں گا نہیں تو پھر پیسے کہاں سے ملیں گے دولت کہاں سے ملے گی گھر بیٹھے بیٹھے تو کھانا ملے گا نہیں جناب موسیٰ کی قوم میں تو میں ہوں نہیں بنی اسرائیل میں کہ من و سلوہ نازل ہو جائے گا بغیر محنت کے تو مجھے محنت کرنی ہے ماں نے کہا تو پریشان نہ ہوا کر صبح میں جا کر ٹھیرا لگا دیا کر اور میرے پاس آکے بڑھے آیا کر شام کے وقت ٹھیلا خالی لے کر آئے گا تو انشاءاللہ اب اس نے ٹھیلا لگایا اور ٹھیلے کے اوپر لکھ دیا کہا میری ماں فالی زدہ ہے جو صاحب بھی پھل لینے کے لئے آ رہے ہیں یہاں پہ ترازو رکھا ہوا ہے یہاں پہ پیسہ ہے آئیں لے کر جائیں اتنے کا یہ پھل اتنے کا یہ پھل اتنے کی لوگ اتنے کا ہوا سب اس نے لکھ دیا کہ ماں فالی زدہ ہے میں ماں کو چھوڑ کے اس ٹھیلے پر نہیں آ سکتا میں خدمت میں لگاؤں لکھ دیا اس نے اب جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا دیکھئے یہ بھی ایمان کی مضبوطی ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان اتنا کرے گا ہی نہیں لیکن اس کا ایمان مضبوط ہے کہا پیغمبر نے کہا اے والدین کا خیال رکھو انشاءاللہ نفعی ملے گا نقصان نہیں ہوگا اس نے لکھ دیا کہا میری ماں فالی زدہ ہے میں ماں کو چھوڑ کے اپنی دکان پر نہیں آ سکتا جو صاحب بھی آئے ہیں پھل لیں پیسہ رکھیں فلاں کپڑے کے نیچے پیسہ رکھ دیں اور پھل لے کر چلے جائیں اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اسے اجازت دے رہا ہوں چوری نہ کرے لے کر جائے اجازت دے رہا ہوں اور نیچے لکھا ہوا تھا واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رزق دینے والا ہے وہ کہتا ہے اس کا خود کا بیان ہے کہ ایک شخص نے جو پھل لینے کے لئے گیا وہ بڑھاتا جو ہوا کہا اس طرح سے پھل بیچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس کا ٹھیلہ اکثر و بشتر خالی بھی ہو جاتا ہے اسے بلایا تو اس نے بتایا کہا میری ماں بیمار ہے اور نفسیاتی طور سے بھی بیمار ہو گئی ہے مجھے چھوڑتی نہیں ہے اور میں اپنی ماں کو ظاہر سے بات ہے جب ماں نے منع کیا ہے تو میں ماں کو چھوڑ کے نہیں آ پاتا ہو خدمت میں لگا رہتا ہوں اسے ہر دم کھانا کھلانا ہے تھوڑا تھوڑا اور ہر دم اسے حاجت رہتی ہے اس حاجت کو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی میں میں لگا رہتا ہوں لیکن کہتا ہے مجھے فائدہ اتنا ہو رہا ہے کہ میں نے ٹھیلہ تو لگا دیا ہے اب جو بھی آتا ہے تو اگر دیندار ہوتا ہے اچھا انسان ہوتا ہے تو انہی اچھے انسانوں کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کوئی آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اچھا یہ ماں کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ ایک پھول لگ کے چلا جاتا ہے ماں کے لیے یہ پھول گفٹ ہے کہتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک کالے سے لڑکی آئی تھی اس نے دیکھا تو وہ کھانا بنا کر لے کر آئی اور کارٹ پہ لکھ دیا کہا یہ ماں کے لیے ہے ایک ڈاکٹر وہاں سے گزرا اس نے پھل لیا پیسہ رکھا اور اپنا کارٹ چھوڑ کے گیا اور نیچے لکھ دیا کہ اگر ماں بیمار ہو جائے تو مجھے کال کر لینا میں تمہاری ماں کو پک اپ کر لوں گا کہتا ہے اب یہی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں ماں کا خیال رکھ رہا ہوں اور یہاں میرے ٹھیلے میں پیسے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے پھل بکتا چلا جا رہا ہے فائدہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے اس کا جملہ آخری جملہ کہتا ہے یہ نتیجہ ہے اس بات کا آخر ہوا کیا کہا ماں کی خدمت جو کر رہا تھا ماں کی خدمت جو کر رہا تھا اس کا جملہ ہے ماں ہلے نہیں دیتی خدا رزق رکنے نہیں دیتا سلوات بیجے محمد والے محمد تو ماں کی عصمت یہ ہے یہی وجہ ہے قرآن کریم میں انبیاء کی صیرتوں کو جب بیان کیا گیا تو آپ دیکھیں جناب عیسیٰ کا تذکرہ جب قرآن مجید نے کیا تو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا مقام فخر میں جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں فخری فخریہ انداز ہے قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جناب عیسیٰ فخریہ انداز میں کہہ رہے ہیں کب جب جناب مریم بغیر باپ کے ذریعے ایک بیٹے کو جنم دیتی ہیں جناب عیسیٰ کو جنم دیتی ہیں اور جب قوم کے درمیان لے کر آئیں اور قوم نے کہنا شروع کیا کہ اے مریم یہ آپ نے کیا کیا لَقَدْ جِئْتِ شَيْعَنْ فَرِيَّا آپ نے بڑا عجیب کام بڑا گندہ کام آپ نے یہ کیا ہے یا اختہارون مَا کَانَا أَبُوْكِمْ رَأَسَوْئِمْ وَمَا کَانَتْ أُمُّكِ بَغْيَا اے حارون کی بہن نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا نہ تو آپ کی ماں بدکار تھی پھر یہ آپ کی آغوش میں بغیر باپ کے بچہ کیسے اعتراض کر رہی ہے کو اللہ نے بتا دیا تھا کہا خاموشی کا روزہ رکھ لو خاموشی کا روزہ رکھ لو اور کوئی سوال کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا اب جب انہوں نے کہا کہ یہ کام تُو نے کیسے کر لیا تُو تو بڑی نیک نام تھی تیرے باپ بھی بُرے نہیں تیری ماں بھی بُری نہیں پھر یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے قرآنِ مجید کی الفاظ ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْا جنابِ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا بچے کی طرف اشارہ کیا یہ اللہ نے کہا تھا مریم نے اشارہ کر دیا اب جب اشارہ کیا مطلب کیا ہے اس سے پوچھو گوت کا بچہ گہبارے میں کھیلنے والا بچہ وہ بولے گا اچھا قرآن کی بلاغت اور فصاحب تو دیکھیں قرآن نے لفظ کیا رکھا کہ جیسے ہی جنابِ مریم نے گوت کے بچے کی طرف مہد کے بچے کی طرف اشارہ کیا قوم کہنے لگی قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُوا مَنْ كَانَا فِي الْمَحْدِ سَبِیَا ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو ابھی گہبارے میں بچہ ہے ہم کیسے اس سے بات کریں آپ دیکھیں لفظوں کی فصاحب دیکھیں قرآنِ کریم کی فصاحب دیکھیں قومِ جنابِ مریم یہ نہیں کہہ رہی ہے بچہ کیسے بولے توجہ چاہتا ہوں جملہ کیا ہے یہ نہیں کہہ رہی ہے بچہ کیسے بولے قوم کہہ رہی ہے ہم اس بچے سے کیسے بات کریں یعنی قوم بھی بتا رہی ہے آجزی کا اظہار ہم کر رہے ہیں یہ بچہ بولنے سے آجز نہیں ہے ہم کیسے بولیں قوم کہہ رہی ہے قیفَ نُكَلِّمُوا مَنْ كَانَا فِي الْمَحْدِ سَبِیَا جو گہبارے میں بچہ ہے ہم اس سے کیسے باتیں کریں جیسے ہی قوم نے یہ کہا بس جنابِ عیسیٰ بولنے لگے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتَاب وَجْعَلَنِي نَبِيَا مَنْ اللَّهِ کا بندہ ہوں وَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ کا بندہ ہوں آتانِيَ الْكِتَاب مجھے کتاب دی گئی ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَا مجھے نبی بنایا گیا ہے یہ کیا ہے جنابِ عیسیٰ فخر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ عبدیت اتنا بڑا شرف ہے کہ عیسیٰ جیسا نبی بھی اپنی نبوت کا تذکرہ بعد میں کرتا ہے عبدیت کا تذکرہ پہلے کرتا ہے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانِيَ الْكِتَاب مجھے کتاب دی گئی ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَا مجھے نبی بنایا گیا ہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَاكُنْتُو اور میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھے مبارک بنایا گیا ہے مجھے بابرکت بنایا گیا ہے مجھے نفع پہنچانے والا بنایا گیا ہے وَعَوْسَانِي بِسْسَلَاةِ وَزْزَكَاةِ مَا دُمْتُوْ حَيَّا اور پروردگار کی طرف سے مجھے جب تک زندہ رہوں نماز کا حکم دیا گیا ہے زکاة کا حکم دیا گیا ہے جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب فخریہ باتیں نبی بنایا گیا اللہ کا بندہ ہوں نماز کا حکم مجھے ملا ہے زکاة کا حکم مجھے ملا ہے میں بابرکت بنایا گیا ہوں مقام فخر ہے اور جس مقام فخر میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں اسی مقام فخر میں نبوت کے تذکرے کے بعد اعلان نبوت کے بعد جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَا میرا عظیم ترین فخر یہ ہے کہ مجھے والدہ کا فرما بردار بنایا گیا والدہ کا فرما بردار بنایا گیا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَا مجھے جببار نہیں بنایا گیا مجھے شقی نہیں بنایا گیا صرف یہی آیت نہیں ہے اس سے پہلے سورہ مریم کی ہی آیت ہے جنابِ یہیہیٰ کا تذکرہ قرآنِ مجید نے کیا وَبَرَّمْ بِوَالِدَي جنابِ یہیہیٰ کیا تھے اپنے والدین کے لیے نیکوکار تھے وہاں پر بھی یہی جملہ اپنے والدین کے لیے نیکوکار تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَا اور یہیہیٰ جببار نہیں تھے سرکش نہیں تھے نافرمان نہیں تھے کیا ہے والدین کا فرما بردار جببار نہیں جنابِ عیسیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں قرآنِ مجید میں یہ بھی موجود ہے کہ میں والدہ کا فرما بردار ہوں نیکوکار ہوں والدہ کے لیے اور جببار اور شقی نہیں دو جملے ہیں یہ والدین کا فرما بردار والدین کے لیے نیک کام کرنے والا اور جببار اور شقی نہیں یہ دو الگ الگ جملے نہیں ہیں دونوں جملے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں دونوں جملے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جب ہی آپ دیکھیں جنابِ عیحیٰ کیاں بھی یہی ہے کہ والدین کے لیے فرما بردار اور کیا تھے جنابِ یہایہ جببار نہیں تھے قرآن کہہ رہا ہے میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی جنابِ عیسیٰ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں قرآن میں موجود ہے میں والدہ کا فرما بردار ہوں نیکوکار ہوں اور اللہ نے مجھے جببار اور شقی نہیں بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے کہیں نہ کہیں تعلق ہے جببار کا یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے قرآن بتانا چاہتا ہے کہ جو انسان والدہ کا فرما بردار ہے وہ اچھا ہے اور جو فرما بردار نہیں ہے وہ یا جببار ہے یا شقی ہے یا جببار ہے یا شقی ہے تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیجئے ہم نے فیرون کو دیکھا ستر ہزار بچوں کو اس نے قتل کیا ہم نے کہا یہ جببار ہے یہ شقی ہے ہم نے نمرود کو دیکھا اس نے وقت کے نبی کو قتل کرنا چاہا مارنا چاہا آگ میں جھلسا دینا چاہا جنابِ ابراہیم کو ہم نے کہا کہ یہ نمرود جببار ہے شقی ہے ہم نے شداد کی تاریخ پڑھی ہسٹری کے اندر تو ہم نے کہا کہ شداد جببار ہے شقی ہے ہم نے قارون کو دیکھا دولت پر آکر رہا تھا انتہائی متقبر تھا انتہائی مستقبر تھا ہم نے کہا یہ جببار ہے یہ شقی ہے ہم نے حجاج کو دیکھا محبانِ اہلِ بیت کو قتل کر رہا تھا بے ساختہ جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا لاکھوں افراد کو قتل کیا ہم نے کہا یہ جببار ہے یہ شقی ہے ہم نے تاریخِ اسلام کا متعلیہ کیا امامِ حسین کی شہادتوں کو پڑھا دیکھا یزید قاتلِ نفسِ محترمہ ہے یزید شرابی ہے یزید جواری ہے یزید لائبُ القمار ہے یزید لائبُ القرد ہے ہم نے کہا یہ جببار ہے آئینے میں انسان دیکھتا رہتا ہے قرآن کہتا ہے کبھی ہمارے آئینے میں بھی تو دیکھو جببار کون ہے شقی کون ہے جس طرح سے فرعون جببار ہے فرعون شقی ہے نمرود جببار ہے نمرود شقی ہے شداد جببار ہے شداد شقی ہے قارون جببار ہے قارون شقی ہے بلکل اسی کٹیگری میں والدہ کا نافرمان بھی یہ بھی جببار ہے یہ بھی شقی ہے سلاوات بیجے محمد و آل محمد بھئی اسی لیے نماز کا وقت آ گیا ہے بس میں یہاں تک یہاں سے مسائب تک پہنچوں اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ والدین کے حق میں دعا کیا کرو اللہ کے بارگاہ میں آؤ تو آپ کو اجازت ہے کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں لیکن اس دعا کی بھی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے رب برحم ہما کما رب بیانی سبیرا پروردگار ان کے اوپر رحمت نازل کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہماری تربیت کی قرآن کہہ رہا ہے دعا کرو اپنے والدین کے لیے جیسی بچپنے میں تربیت کی کیا مطلب ہے اچھا اکثر ہم ممبر پر آنے کے بعد ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں جیسی بچپنے میں تربیت کی ہم غور نہیں کرتے بعض بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں بہترین لباس انہیں پہناتے ہیں آلشان گھر میں انہیں جگہاں دیتے ہیں بہترین غزہ انہیں دیتے ہیں صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اگر بیمار ہو جاتے ہیں والدیں مگر اس کے باوجود سلوات بھیجیں اکبر محمد چلیے ازان کا وقت تھا اور جب کئی ازانیں ہوں تو پھر چونکہ علاقے میں کئی ازانیں ہوتی ہیں کئی مسجدیں ہیں تو ازان ہوتی ہے ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پہلی ازان کا انسان احترام کرے بقیہ مجلسیں ہوتی رہیں گی چونکہ اب یہ لگاتار اگر ازان ہوتی رہی تو دس مندرہ منٹ رکھنا پڑے گا تو اس لئے ایسی صورت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ازان کا اعترام آپ پہلی ازان کا اعترام کر لیں ساری ازانوں کا اعترام ہو جائے گا سلوات بھیجے محمد و آل محمد تقریباً تالیس منٹ میرا بیان پہتالیس منٹ اردو والا بیان ہو گیا ہے پانچ دس منٹ کے اندر انشاءاللہ فضائل اور مسائب میں سمیٹ دوں گا انشاءاللہ ازان ہم لوگ سن چکے اب اللہ اکبر کا پیغام کیا ہے اسے سن لیا جائے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں جب آؤ تو دعا قنوط میں یہ دعا بھی پڑھا کرو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ ہم سنتے ہیں ترجمہ بھی سنتے رہتے ہیں متوجہ نہیں ہوتے اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ماں باپ کا مرتبہ تو یہاں سے ہمیں خدا کا مرتبہ بھی سمجھ میں آئے گا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ پروردگار ہمارے والدین پر رحمت نازل کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہماری تربیت کی جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا اس طرح سے ان کے اوپر رحمت نازل کر میں نے کہا کہ بعض بچے ہوتے ہیں نیک بچے ہوتے ہیں اچھا لباس والدین کو پیناتے ہیں بہترین غزہ والدین کو کھلاتے ہیں اچھے گھر میں رکھتے ہیں بیمار ہو گئے معالجہ کراتے ہیں لیکن جب زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور صاحبِ فراش بن جاتے ہیں کہ اب بستر سے لگ گئے اب اٹھ نہیں سکتے اب یہ بڑا سخت مرحلہ اولاد کے لئے شروع ہو جاتا ہے بڑا سخت مرحلہ آئی ہے کہ اب اسی چرپائی پر اسی بستر پر جو ہے غلازت بھی ہے بیمار ہے ماں یا بیمار ہے باپ اور اب یہ وہ دشوار منزل ہوتی ہے اولاد کے لئے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی میں تو بہت اچھے اچھے کام کی ہے والدین کے ساتھ لیکن یہ جو آخری منزل ہے والد کی یا والدہ کی جو بھی بیمار ہے اور اب بستر سے لگ گئے اب اٹھ نہیں سکتے اب پیشاہ پہ خانہ سب وہیں پر اب بڑی پریشانی ہے اور اب ایسے میں دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اب یہ چلے جاتے تو بہتر تھا ہے دیکھیں قرآنِ کریم نفسیات پر نگاہ رکھتا ہے یہ چلے جاتے تو بہتر تھا بعض لوگ دل ہی میں یہ بات رکھے رہتے ہیں اور کبھی کبھی دوستوں تک پہنچا بھی دیتے ہیں اتنے بیمار چل رہے ہیں آخر کب تک اب با جھیلیں گے کب تک ہماری امہ جھیلیں گی یہ جملے عام طور سے نورملی یہی جملے ہوتے ہیں کب تک برداشت کریں گی اصل میں یہ ماں باپ کے جھیلنے سے پریشان نہیں ہے تو وجہ جائیتا ہوں یہ اب اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کب تک برداشت کریں کیسے ان کے غلازت کو اٹھائیں کیسے غلازت صاف کریں قرآن نے کیا کہا کہا جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو یہ بھی کہا کرو کما رب بیانی صغیرہ جیسے بچپنے میں انہوں نے پالا اس پہلو کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں ترجمہ تو ہم کر کے گزر جاتے ہیں آپ بھی سنتے رہتے ہیں ترجمہ لیکن یہ کیا ہے جیسے بچپنے میں پالا کیا مطلب ہے کہا آج تم پریشان ہو رہے ہو کل جب تم بچے تھے پیشاب ہوا نجاست ہوئی والدین آگے بڑھتے ہیں پیشاب سے تمہیں پیشاب کو دور کرتے ہیں نجاست کو دور کرتے ہیں تمہیں تاہیر بناتے ہیں پیخانہ کیا ٹوائلٹ ہوئی ماں باپ آگے بڑھے نجاست کو دور کیا تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کما رب بیانی صغیرہ یہ کما رب بیانی صغیرہ کہہ کر اللہ ہر بچے کو ہر بیٹے کو جس کے ماں باپ بہت زیادہ بڑے ہو چکے ہیں صاحب فراش ہو چکے ہیں ان کے ذہنوں کو جھوڑ رہا ہے تم آج پریشان ہو رہے ہو گندگی صاف کرتے ہوئے غلازت صاف کرتے ہوئے ارے اس منزل کو بھول گئے جب تم بچے تھے پیشاب کرتے تھے کبھی والد آگے بڑھ گئے اکثر والدہ آگے بڑھ گئی نجاست کو برطرف کر دیا پائلٹ کو برطرف کر دیا نجاست کو دور کر دیا اگر اس منزل کو بھولے نہ انسان تو آج ماں باپ انسان پر بار نہ محسوس ہوں بہت اس لیے قرآن نے کہا کما رب بیانی صغیرہ کہتے رہو یہ اخلاقی طور سے تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنے بدپنے کی منزل یاد رہے گی تو آج تم سوچو گے یہ والدین اسی منزل میں پہنچ گئے ہیں جہاں کبھی پہلے ہم تھے سلوان بے جائے محمد والے محمد ہم ہمارے والدین اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جو ہمارے بچپنے کی منزل ہے اس لیے قرآن نے کہا کہتے رہو کما رب بیانی صغیرہ وقت نہیں ہے میں جتنی باتیں سوچ کے آیا تھا میں سمجھتا ہوں تمہید میں ہی ساری باتیں نکل گئیں بس میں مسائب تک پہنچنا چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں والدین کی عظمت دنیا والے بھی تسلیم کر رہے ہیں اور بالخصوص ماں کی محبت آج دنیا میں ایک دل منایا جا رہا ہے مدرس دے ماں کا دل سارے عالم میں منایا جاتا ہے اکثر ممالک میں ہر سال مئی کا جو دوسرا سنڈے آتا ہے سیکنڈ سنڈے اس میں منایا جاتا ہے تاریخ نہیں تیرہا ہے مئی کا ہر سال مئی والا جو مہینہ ہے اس کا سیکنڈ سنڈے دوسرے والے سنڈے کو ام سال دوہزار تئیس میں جو بھارت میں ہندوستان میں منایا گیا وہ چودہ مئی تھا ہر سال منایا جاتا ہے دنیا میں بعض ممالک میں مارچ کے مئینے میں اکثر ممالک میں تو مئی میں لیکن بعض ممالک میں مارچ کے مئینے میں مدرس دے یہ کیا ہے کہا کہ ایک ایسا دن ماں کی زندگی میں آئے جب بچہ اپنی ماں کو کچھ اسپیشل جو ہے فیل کرائے ماں سوچے کہ میں اپنے بیٹے کے لئے اسپیشل ہوں ایک اچھی چیز ہوں عظیم چیز ہوں ماں کو یہ احساس پیدا ہو یہ دن اس لئے رکھا گیا اچھا ہے تو اچھا دن منانا چاہیے مگر اسلام نے زور نہیں دیا سب سے پہلے تو اسلام کو چاہیے تھا جتنی اچھی تعلیمات ہیں سب اسلام میں تو اسلام کو چاہیے تھا کہ مدرس دے مناتا کہ ماں کا دن یومِ مادر دیکھیں منانے پہ بابندی نہیں یہ منانا چاہیے سب منائیں اچھی بات ہے لیکن اسلام نے زور نہیں دیا آپ کو سوال کرنے کا حق ہے جب اسلام بہترین تعلیمات اپنے دامن میں سمیٹے ہیں تو اسلام کو تو پہلے کہنا چاہیے تھی یہ بات دنیا والوں سے پہلے کہنی چاہیے تھی کہ سال میں ایک دن مدرس دے مناؤ مگر اسلام نے نہیں کہا اسلام نے فورس نہیں کیا کہ مدرس دے جو ہے سلیبریٹ کیا جائے کیوں نہیں کیا جانتے ہیں کہ اس لیے کہ مدرس دے وہ قومیں مناتی ہیں جو اپنی ماں کا سال بھر خیال نہیں رکھ پاتی سال بھر خیال نہیں رکھ پاتی اپنی ماں کو پرانا سمجھ کے جہاں پہ بیوائیں رہتی ہیں جہاں پہ بزرگ ہستیاں رہتی وہاں پہ ہاشٹن میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں کہا اس لیے ضرورت ہے کہ ایک دن ماں کو فیل کرایا جائے اسلام نے کہا ہم مدرس دے منانے کو نہیں کہیں گے ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں ایک دن ماں کی عظمت کے قائل رہو بقیہ دنوں میں فراموش کر جاؤ بقیہ دنوں میں فراموش کر جاؤ یہی وجہ ہے قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا ہر جگہاں ہر جگہاں اسلام نے جہاں جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دیا وہیں پر کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اسلام کیوں نہیں کہتا مدرس دے منایا جائے کہا اس لیے کہ اسلام کی نگاہ میں جس طرح سے اللہ کی نماز واجب ہے اسی طرح سے ماں کا احترام بھی واجب ہے یعنی اسلام بتانا چاہتا ہے ایک دن مدرس دے نہیں ہے ہر دن تمہارے لیے مدرس دے ہم بنا دے رہے ہیں عبادت بھی ہماری ہوتی رہے ماں کا احترام بھی ہوتا رہے اے مسلمانوں یہ اللہ کا عظیم تحفہ ہے سال کا ہر دن ورشب دے ہے سال کا ہر دن مدرس دے ہے سلوات بھیجے محمد وآل محمد ہر دن ماں کا دن ہے اسلام نے کہا چار سورے ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا اور فوراں کہا والدین کے ساتھ حسن سلو والدین کے ساتھ حسن سلو اس کا مطلب کیا اسلام کہہ رہا ہے کہ ہماری عبادت کرو والدین کے احترام میں کمی نہ ہو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پہل رل رہیں ساتھ ساتھ رہیں تب تو تم کامیاب ہو بس اب وقت نہیں ہے آزان ہو چکی ہے اور انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوگی علماء حضرات بھی یہاں پہ موجود ہیں نماز پڑھانے کے لئے تو آپ بس دو چال منٹ اور مسائب سن لیں اور اس کے بعد میں زحمت تمام کر رہا ہوں حالانکہ یہ زحمت نہیں ہے رحمت ہے ماں کا وجود رحمت ہے کربلا ماں کی عظمت کو سمجھانے کے لئے کافی ہے اور کربلا سے پہلے سیدہ ماں کی عظمت سمجھانے کے لئے کافی ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ مسائب پڑھوں گا لیکن بات آگئی ہے بس میں یہیں سے مسائب تک پہنچ جاؤں اس لئے کہ اب وقت نہیں ہے یاد آ رہی ہے جب ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک ماں یاد آتی ہے المقصورت زلوہا جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی جس کی پسلیاں شکستہ تھی جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی جو وقت کے امام کی حفاظت کر رہی تھی ولی یہ خدا کی محافظت کر رہی تھی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی یہ ماں ایسی ماں ہے بچے دیکھ رہے ہیں حسنین دیکھ رہے ہیں زینبہ امم قلصم دیکھ رہی ہیں ہماری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی ہے چھوٹے چھوٹے بچے سارا منظر دیکھ رہے ہیں ماں ہماری دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں اور پھر بچوں نے یہ بھی دیکھا کہ کسی ملہون نے دروازے پہ زور سے لات ماری اب جو لات ماری دروازے میں ایک میخ تھی وہ میخ سیدہ کی پہلو کو شکستہ کر گئی شہزادی درو دیوار کے درمیان پس گئی اے فزا مجھے سبھالو قد قتلا ما فیہ من الحم اے فزا میرے شکم میں جو بچہ تھا شہید ہو گئے بچے دیکھ رہے ہیں حسنین دیکھ رہے ہیں بچوں نے کیسے برداش کیا بچوں نے کیسے گوارہ کیا اگر فضائل کا موقع ہوتا تو میں بتاتا بچہ ہمارے اماموں کا دستور یہ رہا ہے تمام معصومین کا دستور یہ رہا ہے جب بھی ذات پر حملہ کیا گیا ان کی خاموش رہے ہیں لیکن جب ماں پر حملہ کیا گیا معصوم خاموش رہی رہے جنہوں نے شہزادی کو ستایا ہے میدان قیامت میں جب جائیں گے حسنین کھڑے ہو کر سوال کریں گے ہماری ماں کی خطا کیا تھی عجرکم علاللہ خدا آپ کو کسی غم میں لرولائے سوائے غمش و ادائے کربلا کے ہاں ازادارانے سیدہ ازادارانے مظلوبے کربلا یہ ماں ہے یہ ماں ہے کتنی محبت کرتی تھی بچوں سے اپنی اتنی محبت کرتی تھی کسی ماں کے یہاں کسی ماں کی زندگی میں یہ منظر نہیں ملا کہ مرنے کے بعد ماں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا ہو کلیجے سے لگایا ہو مگر یہ کائنات کی واحد ماں ہے جب جنازہ تیار ہوا قبرستال کی طرف جانے کے لئے زینب آگے بڑھیں ماں سے الویدہ کہا امی کلسوم آگے بڑھیں ماں کو الویدہ کہا امام حسن آگے بڑھیں ماں کو الویدہ کہا حسین آگے نہیں بڑھ رہے ہیں جملہ کیا ہے ارے میں کیسے آگے بڑھوں ہمیشہ دستور یہی رہا ہے پہلے ماں مجھے بلاتی تھی تب میں ماں کے پاس آتا تھا آج بھی یہی دستور رہے گا وہی دستور باقی رہے گا لیجئے بندے کا فن ٹوٹا دو ہاتھ پر آمد ہوئے آجا میرے لال میری آگوش میں آجا حسین آگے بڑھیں ماں کے سینے سے لگ گئے اے امم آج آپ نے بلایا آپ کا لال آ گیا کل کربلا میں آپ کا لال بلائے گا تو آپ بھی آ جائیے اے 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 ا انقلبی انقلبون بارالہ محمد والے محمد کا واسطہ اس مجلس آزا کا واسطہ مرہومہ کو جوار رحمت جوار سیدہ علمیان میں جگہ انعیت فرما ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما بارالہ حاضرین مجلس پر اپنی برکتوں رحمتوں کرامتوں نعمتوں کنسول فرما بارالہ ہمارے نوجوانوں کو عبادات کے ساتھ ساتھ احترام والدین کی توفیق کرامت فرما ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرما علماء کرام مراجع اعظام کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما بارالہہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما پرچم اسلام کو سربلندی انعیت فرما پرچم کفر و نفاق و شرک و سنگون فرما وارث دین وارث پرچم اسلام منتقی میں خون حسین دل بند زہرا فرزند علی مرتضی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیعن علی گزارش ہے اب تمام حضرات سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تارہ بانو کربلائن مرہومہ بنت سبت حسن مرہوم حاجی شیر علی مرہوم ابن فقیر حسین مرہوم حاجی اکرام حسین مرہوم ابن فقیر حسین مرہوم سغرہ بانو کربلائن مرہومہ بنت فقیر حسین مرہوم روزن بانو مرہومہ بنت بدل حسین مرہوم فقیر حسین مرہوم ابن تصدق حسین مرہوم کی ارواح کو عصال فرما دے